نمسکر سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا ین مظفر پور شیلٹر کانڈ کو لے کر ایک نیا خلاصہ ہوا ہے سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مظفر پور شیلٹر ہوم میں کسی بھی لڑکی کا قتل نہیں ہوا ہے جن کے ہتیا کی بات کہی جا رہی تھی وہ سب بعد میں زندہ ملی ہیں سی بی آئی نے کورٹ کو بتایا کہ ہتیا کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے وہاں سے جو ہڈیاں ملی ہیں جو کچھ انیے ویسکوں کی ہو سکتی ہیں سی بی آئی جانچ میں صاف ہو گیا ہے کہ مظفر پور شیلٹر ہوم میں کسی بھی نابالک کی ہتیاں نہیں کی گئی ہے لیکن اب بھی کئی سوال بچے ہوئے ہیں مظفر پور شیلٹر کانڈ پر نیا خلاصہ شیلٹر ہوم میں کسی لڑکی کا نہیں ہوا قتل بالکہ گری میں ملی ہڈیاں کسی اور کی مظفر پور شیلٹر کانڈ کی یہ تصویر کوئی کیسے بھول سکتا ہے یون شوشن سے لے کر ہتیا تک کی کہانی یہاں سے نکلی لیکن آج ایک کہانی پر پون ویرام لگ گیا جی ہاں سی بی آئی نے سپریم کورٹ کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ مظفر پور کے اس شیلٹر ہوم میں کسی بھی نابالک کا قتل نہیں ہوا سی بی آئی نے مظفر پور شیلٹر ہوم سہیت سترم شیلٹر ہوم ماملے کی جو جانچ ہے اب پوری کر لی ہے سی بی آئی نے اپنے حلف نامے میں سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس پورے ماملے میں جہاں تک سرکاری ایجنسیوں کی جو گمبھرتا ہے وہ سامنے آئی ہے لہٰذا ان تمام انجیوں اور سرکاری سنسطھاؤں کے قلعہ کاروائی کرنے کی ضرورت ہے مظفر پور شیلٹر ہوم کیس میں سی بی آئی نے اپنے ریپورٹ داخل کر دی ہے ریپورٹ میں سی بی آئی کا دعویٰ ہے کسی لڑکی کی ہتیاں شیلٹر ہوم میں نہیں ہو جو کنکال اور ہڈیاں ملیں وہ کنہی اور بالک لوگوں کی تھی سی بی آئی کو جانچ میں ہتیاں کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جن کی ہتیاں ہونے کا شرط تھا وہ سبھی 35 لڑکیاں جویت ملیں ہیں اٹارنی جنرل نے کوٹ کو بتایا کہ سی بی آئی جانچ میں ساپ ہوا ہے کہ کسی نابالک کی شیلٹر ہوم میں ہتیاں نہیں ہوئی ہے شیلٹر ہوم ماملے میں سپریم کوٹ نے سی بی آئی کے اس حلف نامے کو سیوکار کر لیا ہے جس میں سی بی آئی نے کہا تھا کہ مجھا پرپور شیلٹر ہوم ماملے میں ہتیاں کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے سی بی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ جن 35 لڑکیوں کی ہتیاں کی بات گئی ہے دراصل وہ جیویت ہے سی بی آئی کی اس جانچ ریپورٹ سے ساپ ہو گیا ہے مزفرپور کے شیلٹر ہوم میں کسی بھی یفتی کی ہتیاں نہیں ہوئی تو کیا اس ریپورٹ سے مخیاروں پیپ جیش تھاکر کو راحت ملی ہے یا پھر کہانی میں ابھی بھی کئی ٹویسٹ ہے سمیت زی میڈیا دل مزفرپور شیلٹر کانڈ پر سی بی آئی نے چونکانے والا خلاصہ کیا ہے سی بی آئی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ شیلٹر ہوم سے غائب ہوئی 35 لڑکیوں میں سے کسی بھی لڑکی کی وہاں ہتیا ہوئی تھی مزفرپور شیلٹر ہوم معاملے میں سی بی آئی کی چونکانے والی اس ریپورٹ کے بعد سوال یہ کھڑے ہونے لگے ہیں کہ آخر شیلٹر ہوم کیمپس سے کھدائی کے دوران ملی ہڈیاں کس کی تھی کیا اس کے لیے اب الگ سے جانچ ہوگی مزفرپور شیلٹر کانڈ پر چونکانے والا خلاصہ سبھی لڑکیاں جیویت پھر ہڈیاں کس کی کیا اب والک کے قتل کی ہوگی جانچ مزفرپور شیلٹر کانڈ کو لے کر سی بی آئی کی جانچ ریپورٹ کے بعد اب کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ سی بی آئی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ برجیس تھاکور کے شیلٹر ہوم میں کسی کا قتل نہیں ہوا تو سوال اٹھتا ہے شیلٹر ہوم میں تو کسی کو دفنایا نہیں جا سکتا ہے تو پھر کیا کسی کی ہتیا کر کے اسے شیلٹر ہوم میں دفنا دیا گیا کیا سبوت چھپانے کے لیے شیلٹر ہوم میں شو دفنایا گیا شیلٹر ہوم میں ہی مخیاروپی برجیس تھاکور کا گھر ہے تو پھر برجیس تھاکور کو اس کنکال کے بارے میں جانکاری کیسے نہیں ہے اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا جو کنکال ملا تھا اس کی ہتیا کی بھی جانچ اب نئے سیرے سے شروع ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں بھی تو معلوم چلنا چاہیے کہ وہ کنکال کس کا تھا مزا فرپور شیلٹر ہوم کو لے کر کے سی بی آئی نے جو ریپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کی ہے اس میں کسی کی ہتیا کی بات نہیں کی گئی ہے یعنی کسی کی ہتیا نہیں ہوئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ برجیس تھاکور دوارہ سنچالت بالکہ گریہ میں آخیر نرکنکال کس کے تھے آنینی سروچ نیالے میں جو سی وی آئی نے حلپ نامہ دائر کیا ہے کل بھی سی وی آئی نے جو حلپ نامہ دیا تھا اس میں پچیس ڈی ام اسٹر کے ادھکاری اکتر اور سرکاری ادھکاری کرمچاری ان لوگوں کی سنلپتہ بتائی تھی اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں جو نرکنکال ملے تھے کوئی ہتیا نہیں ہوئی ہے تو ہم تو یہ سوال ابھی بھی جیون تھے کہ آخیر وہ نرکنکال کس کے تھے یہ بات تو بتانا ہوگا دراصل ایسے سوال اٹھنے لازمی ہیں کیونکہ مزفرپور شیلٹر ہوم ماملے میں چالیس نابالک بچیوں اور لڑکیوں سے ریپ ہونے کی بات سامنے آئی اس ماملے میں شیلٹر ہوم کا سنچالک برجیش تھاکور پرمکھاروپی ہے اور شکنجے میں بیوروکریٹس بھی ہیں جو سی بی آئی کی دوسری ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا ابھی کئی اور پیچ اس میں کھلنے والے ہیں اور ماملہ اُلجتا جا رہا ہے دراصل یہ ماملہ ہائی پروفائل ہے اس کی تصدیق سی بی آئی کی ریپورٹ میں بھی ہوتی ہے لیکن ابھی تک کسی سفید پوست پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے صرف کچھ آجکاری اور انجیوز اس کے شک کے گھیرے میں ہیں اس لیے سوال دو ابھی بھی کئی برقرار ہیں دراصل مزفرپور شیلٹر کانڈ کے تار راجنیتی اور بیوروکریسی سے جڑے ہوئے ہیں ماملہ ہائی پروفائل ہے سی بی آئی ریپورٹ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے لیکن اس سی بی آئی ریپورٹ میں کسی بھی راجنیتک ہستی پر سوال نہیں اٹھایا گیا ہے صرف اور صرف بیوروکریٹس اور انجیوز جسے لے کر کئی سوال ابھی بھی بنے ہوئے ہیں مزفرپور سے عرون شیواستوں کے ساتھ شیلیندر زی میڈیا پٹنا بیہار میں کانون ویوستہ کو چنوٹی دیتے ہوئے اپرادھی بے خوف ہو کر واردات کو انجام دے رہے ہیں تازہ ماملہ مزفرپور کا ہے جہاں اپرادھیوں نے گھر میں گھس کر ریٹائٹ ادھیکاری اور ان کی پتنی کی گولی مار کر ہتیا کر دی ڈبل مرڈر کی اس گھٹنا کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے ڈبل مرڈر کی اس خبر سے پولیس ویبھاگ میں بھی ہرکم پھ مچ گیا ہے فیلحال پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے حالانکہ ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے کہ دمپتی کی ہتیا کیوں کی گئی ہے مزفرپور میں ڈبل مرڈر سے سنسنی گھر میں گھس کر دمپتی کو ماری گولی اپرادھیوں کے حوصلے بلند پولیس پست برمہ پورا علاقے کے جان لوگ محلے میں دمپتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گھر میں گھس کر اپرادھیوں نے دمپتی کو گولی ماری اس گھٹنا کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی مجفرپور میں اپرادھی مست ہے اور پولیس پست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکان آجائے کمار سرما کا ہے جو نیماندہ نیرک چھک تھے اور وہاں سے ریٹائر کرنے کے بعد یہیں وہ رہا کرتے تھے ان کا مکان ہے ڈبل مرڈر کی خبر جیسے ہی پولیس کو ملی آلادھیکاریوں کی فوج موقع پر پہنچ گئی ایف ایس ایل کی ٹیم کے ساتھ ڈاغ اسکوائٹ کو بھی موقع پر بھلایا گیا ڈاغ اسکوائٹ کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے ڈاغ اسکوائٹ کی ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ تپتیس کی جا رہی ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ملے سراغ ملے لیکن ان سب کے بھی سراغ دھوننے کی پولیس بھلے ہی کوشش کر رہی ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ پرادیوں نے کھلی چناؤتی ایک بار پھر مجھا فرپور پولیس کو دے دیا ہے جن کی ہتیا کی گئی وہ نبندھن نیریکشن ویبھاگ سے ریٹائر ہوئے تھے وہ مجھا فرپور ڈی ڈی سی کے بہنوئی بھی ہیں لازمی ہے ماملہ ہائی پروفائل ہے ہمارے ایف ایس ایل کی ٹیم ہوگرہ جانچ کر رہی ہے وہ لوگ جانچ کرنے لیں گے ڈبل مڈر کی گھٹنا سے پولیس کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں ماملہ ہائی پروفائل ہے لہٰذا پولیس بھی جانچ میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند کیسے ہیں بڑھتے اپراد کے بیچ پولیس کو کچھ بھی بولنے لائک نہیں رہتا اور دعوے کیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں باوجود اس کے ایک دمپتی کی حتیہ بھی سہر میں کر دی گئی عرون سریواز تب جی میڈیا مجھا فرپور پٹنا میں بی بی اے کی چھاترہ سے گینگریپ ماملے میں پولیس نے تیسرے آروپی ونائک سنگھ نے بھی سرینڈر کر دیا ہے پولیس کی دبش کے قارن ونائک سنگھ نے کوٹ میں سرینڈر کیا اس سے پہلے دو آروپیوں کو ایک دن پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ ایک آروپی سندیب سنگھ کو پولیس کی پولیس کو ابھی تلاش ہے ایک دیتا کا بیان بھی کرایا گیا ہے میڈیکل بھی ہو چکا ہے اور ہم نے دباہ بنا کر رکھا تھا سی ایس دو عبیقتوں پر ایک عبیقت جو اس میں مکھی عبیقت ہے جس نے اسے ان کو ایکسپلیٹیشن کیا ہے پیڈیتا کا ونائک اس نے ابھی آشا میں سرینڈر کیا ہے اسے ہم لوگ سوچنا پرابت ہوئی ہے اور باقی ایک اور اپرا دی ہے جس کو بھی ہم لوگی رفتار کرنے کے پریاس کر رہے ہیں دو الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس گھٹنا میں دو چیزیں جو دیکھنے میں آئی ہیں ایک تو یہ کہ جو آروپی ہیں انہوں نے شراب پارٹی کی تھی اس واردات کو انجام دینے سے پہلے شراب پارٹی کا ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے تین آروپی گرفتار ہو چکے ہیں وہی ایک چوتھا آروپی جو ہے وہ ابھی پولس کی گرفت سے باہر ہے پولس اس کے لئے دبش دے رہی ہے الگ الگ جگہوں پر پٹنا میں بی بی اے کی چھاترہ سے گھنگ ریپ ماملے کے آروپی ونائک سنگھ کا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پارٹی کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے حالانکہ اس ویڈیو کی ستیتہ کی زی میڈیا پشتی نہیں کرتا لیکن ویڈیو وائرل ہونے سے پٹنا پولس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہی جی بی مال کے باہر واردات والے دن کا سی سی ٹی فٹج بھی سامنے آیا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے کار میں سوار کچھ شیوک چھاترہ کو اگوا کر رہے ہیں نیراج کبار کے ساتھ عشوک چودری نے بھی لالو پرساد یادوں پر نشانہ سادھا ہے ٹوٹر پر انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں بننے دیں گے مکہ منتری آواز کو اپر آدھیوں کا دربار اس لیے بیہار کو دو ہزار بیس میں پھر سے چاہیے نتیش کمار بیہار سرکار میں منتری ہیں شوک چودری انہوں نے اشاروں میں یہ صافت طور پر سوال اٹھائے ہیں کہ آر جی ڈی کا جب شاسن کال تھا تب مکہ منتری آواز جو ہے وہ اپر آدھیوں کا دربار بن گیا تھا اور شوک چودری کے بیان پر سیاست گرما گئی ہے آر ایل ایس پی نے سوال اٹھائے تو جی ڈی انہیں اس کا جواب بھی دیا دیکھیں انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے جو نبے سے دوہزار پانچ کا بیہار ہے کئی بار مکہ منتری آواز اس دوران ویوادوں میں رہا وہاں کیا جیبوں گریب گتی بیدھیوں کی وجہ سے وہاں جس طرح سے لالو جی اور رابری جی کے نکٹ کے ریسداروں کا آنا جانا تھا اور جیس طرح کی کٹھنائیاں لوگوں کے لیے ہوتی تھی اس میں سی ایم ہاؤس کئی بار موک درشک ہوتا تھا یا انعوشک کئی لوگوں کی ہیمایت کلیے بھی وہ دکھتا تھا جو سماج کو سوکاری نہیں تھا ماننے یہ اسوک چوبری جی کہنے کے لیے تو آپ کیابنٹ منتری ہیں لیکن کیابنٹ منتری ہونے کے باپ جو دو آپ کے کا ٹویٹ جس طرح آیا ہے یہ درساتہ ہے کہ ماننی نتیز کمار اور ان کے کیابنٹ کے ساتھ ہی کتنے پڑے سان ہیں نشیط روپ سے جتنے کیابنٹ منتری ہیں منتری مندل کے سدس ہی ہیں سب کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ بیہار کی جنتہ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہی بیجے پی کی طرف سے ایک بار پھر سی ایم کے چہرے کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں بیجے پی بیجے پی کا سی ایم بننا چاہیے بیجے پی کے اس بیان پر جی ڈیو نے پلٹوار کیا ہے تو وہیں آر جی ڈیو نے کہا کہ جی ڈیو اور بیجے پی کو گھٹ بندن بہت جلد ٹوٹنے والا ہے سی ایم کی کرسی پر بیجے پی نے پھر جتائی دعوے داری جی ڈیو نے بیجے پی کی دعوے داری کو کیا خارج آر جی ڈیو کا دعوہ جی ڈیو اور بیجے پی ہوں گے چناوی سال ہے اور چناوی سال میں بھی بیجے پی اور جی ڈیو کے بیچ کھیچتا انجاری ہے سوال سی ایم کی دعوے داری کو لے کر ہے ایک بار پھر سے بیجے پی نے سی ایم کی کرسی پر دعوے داری جتائی ہے لیکن اس دعوے داری کو جی ڈیو نے خارج کر دیا ہے بیہار کیلئے کی لالسا ہے یہ لالسا بیہار کی ہے ابھی لالسا بیہار کی ہے کہ بیہار میں ایک بار فل پلیج مکمتری بیہار بیجے پی کا ہو تو پتہ نہیں کس دنیا میں سنجے پاسوان جی جیتے ہیں اس کا اُتر تو وہی دے پائیں گے یا تو وہ اپنے راستی یا دھکش کو چرہنے کا کام کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کارچ کرتاؤں کو ڈائلیما میں رکھنا چاہتے ہیں یا تو وہی بتائیں گے اتنا تیہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی جی ڈیو کے ساتھ مل کر کے چناؤ لے گی اس کا ایک بار نہیں دو دو بار دیش کے گریہ منتری اور بھاچپا کے راستے ادھکش آدھر نیامی ساہ جی نے اعلان کر دیا ہے یہ بات سچ ہے کہ بیجے پی ادھکش کہہ چکے ہیں کہ بیہار میں نتیش کمار کی اگوائی میں NDA چناؤ لڑے گا اور چہرہ بھی نتیش کمار ہی ہوں گے پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے پکش کی مانے تو دراصل بیہار میں جی ڈیو اور بیجے پی کے سمبند پر اب ویرام لگنے کی گھڑی آ گئی ہے اب یہ جنتہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ستہ کا ملائی مل کے کھا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کا دونوں بیروت کر رہے ہیں اگر نتیش کمار جی کے چہرے پر اگر نہیں لڑنا ہے تو سنجائی پاسوان جی انتجار کیا کر رہے ہیں وہ ناؤ ڈوبنا تیہ ہے NDA کا یہ لوگوں کا دو ہجار بیس میں NDA فنیس یہ ہم لوگوں کا نعرہ ہے بی جے پی جی ڈیو کے بیچ جس طرح سے بیان آ رہے ہیں اس سے نہ صرف راجنیتی گلیارے میں بلکہ عام لوگوں کے بیچ بھی گھٹ بندھن کے سوروک کو لے کر سنشائے ہے کئی مددوں پر جی ڈیو کے اندر ہی کچکچ ہے جسے لے کر ستھتی اسہج بنی ہوئی ہے رجنیش زی میڈیا پٹنا کہتے ہیں چنانوی سال میں نیتا جی کی بولی نرم ہو جاتی ہے پبلک کسی کام کیلئے کہتی ہے تو صاحب ایسے پیش آتے ہیں جیسے وش میں رہتا تو فوراں کر دیتے نہ بھی کر پائے تو بول کر پیٹ ضرور بھر دیتے ہیں لیکن بیہار میں ہو رہا ہے اس کا اُلٹا چنانو سامنے ہے اور ودھائک جی پبلک سے سیدھے مو بات تک نہیں کر رہے ودھائک جی جب ووٹ مانگنے کے لئے آتے ہیں تو ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جب ودھائک جی کے پاس کام مانگنے کے لئے جائیں تو آپ بھی ہاتھ پاؤں جوڑیں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہ دیکھا ہوگا نہ ہی سنا ہوگا کوئی بات ہوئی تو آج دیکھ لیجئے یہ ہیں جموعی زلے کی جھا جھا ودھان سوہ سیٹ سے بی جے پی کے ودھائک رویندریاد جناب اپنے علاقے کی دورے پر تھے کچھ یوکوں نے گاؤں میں سڑک نہیں بننے کی سوچنا دی بس ودھائک جی آگ ببولہ ہوگے ایم ایل اے صاحب کو پبلک کا انداز کہنے لگے وہ وشکرما بھگوان نہیں ہے جو سب جگہ سڑک بنا دے ودھائک جی پبلک کے بیچ میں تھے تو پاور دکھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا لہٰذا انگریزی کا سہارا لیا اب بیہار اور انگریزی کا کنیکشن تو جانتے ہی ہے نا گرامینوں نے بھی دو ٹو کہہ دیا کہ انگریزی نہیں جناب ہندی میں بولیے اور میرا بھی کہہ رہے کریں تو سن لیا بیہار کے جھا جھا کے ایم ایل اے صاحب کو جانتہ کے ووٹ سے ماننیے بنے گھوم رہے ہیں لیکن انہیں پسند نہیں کی پبلک ان سے سوال کریں ودھائک جی ابھی بھی وقت ہے سچیت ہو جائیے سمھل جائیے یہ ہم نہیں جانتہ کا دیور کہہ رہا ہے منیش زی میڈیا جمع کیندر سرکار کے شمک ویرودی نیتیوں کے خلاف بدھوار کو دیش بھر کے تمام مزدور یونین نے بھارت بند بلایا اس بند کا اثر بیہار میں بھی دیکھنے کو ملا کئی زلوں میں مزدور سنگٹھنوں کے لوگوں نے ریل سیوہ کو پربھاوت کیا اور سڑک پر اتر کر کیندر کے خلاف نارے بازی کی مزدور یونین کا آروپ ہے کہ سرکار شرم قانون میں بدلاو کر کے ان کے ادھیکاروں کا ہنن کر رہی ہے اور لیبر کھوٹ کے نام پر موجودہ ویوستہ کو پوری طرح سے ختم کیا جا رہا ہے شرمک ویرودی نیتیوں کے ویرود میں بھارت بند مزدور یونین کے بند کا بیہار میں دکھا اثر کہیں ٹرینے روکی گئی تو کہیں کیا گیا چک کا جام کیندر سرکار کی شرمک ویرودی نیتیوں کے خلاف مزدور یونین نے بھارت بند کا اعلان کیا ہے اس کا اثر بیہار میں بھی دیکھنے کو ملا پٹنا میں ٹرینڈ یونین کے کارکرطہ کیندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف سڑک پر اترے ڈاک بنگلہ چوراہے کو پوری طریقے سے جام کر دیا گیا اس دوران پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی پٹنا سٹی میں بھی بند کا خاصا اثر دیکھنے کو ملا رسویہ سنگ اور دوسرے سنگٹھن کے کارکرطہوں نے ہاجی گنج علاقے میں مانچ نکالا ٹرینڈ یونین کے بند کا بڑا اثر بیگو سرائے میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کئی مزدور یونین کے کارکرطہ سڑک پر اترے اینے چکتیس پر جام لگا دیا دربانگا میں بھی بھارت بند کو لے کر ٹرینڈ یونین کے کارکرطہوں نے پردرشن کیا دربانگا سے کھلنے والی ڈی ایم یو پیسنجر ٹرین کو روک دیا گیا اور کیندر سرکار کے خلاپ نارے باجی کی ٹرین کے روکے جانے سے ریل یاتریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مدوبانی میں بھی بھارت بند کو لے کر پردرشن ہوا ریل لائن پر پردرشن کاریوں نے جام لگا دیا جس وجہ سے جینگر روٹ پر گھنٹوں ٹرینے رکی رہے مزپرپور میں بھی مزدور یونین کے کارکرطہوں نے بارہ ستری مانگوں کو لے کر سلک پر اتر کر پردرشن کیا اس دوران مزدور یونین کے کارکرطہوں نے کیندر سرکار کے خلاپ نارے باجی کی آرہ میں بھی بھارت بند کا اثر دکھا سی پی آئی ایم ایل کے کارکرطہوں نے پٹنا مین روٹ کو جام کر دیا جام کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتار لگ گئی دراصل مزدور یونین شرمک کانون میں بھدلاؤ کا ویروت کر رہے ہیں ساتھ ہی نیونتم مزدوری کو بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں اور انہی مانگوں کو لے کر بھارت بند کو بلائیا گیا ہے ویرہ ریپورٹ زی میڈیا یعنی خبروں کے ساتھ اس بلائٹن میں فلحال اتنا ہی آپ کو بتا دے کہ بہار جھارکھنڈ سے جڑی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاغن کر سکتے ہیں ہاری ریپورٹ زی بھارکھنڈ